بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا مذہبان کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاجی کامران خان تو آج جو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کیونکہ میرے پاس کافی کال آ رہی ہیں ویڈس ایپ پہ میسیج آ رہے ہیں خادمی نے حرب شریف کے حوالے سے آپ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کب لگنا شروع ہوگی ان کا خرچہ کتنا ہے آفیس کا اڈریس نہیں آپ لوگوں نے دیا تو یہ ویڈیو میں اس ویسے بنا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ باتیں شیئر کر سکوں ہر بندے کو ایک ایک کر کے بتانا بڑا مشکل ہو رہا ہمارے لیے تو میں نے جو کمپنی کا نمبر یا اڈریس اس ویسے نہیں دیا تھا کیونکہ کمپنی نے ابھی جو ہے نا جو خادمی کا ویزا ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ بتایا ہے جس کی وجہ سے ابھی ہم لوگ یہ انفرمیشن آپ لوگوں سے شیئر نہیں کر پا رہے تھے لیکن جتنا کوئی لوگوں نے ہمیں پریشان کر دی ایس این ایس کر کر کے کال کر کر کے تو یہ ویڈیو اس ویسے بنا رہا ہوں کہ ابھی فیل وقت کمپنی کا جو ریٹ بیسائیڈ نہیں ہوا تو اس ویسے ہم نے وہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی لیکن اب کمپنی جو ہے ریٹ بہت زیادہ مانگ رہی ہے جو کہ ہر بندے کے لیے دینا مشکل ہے تو چند ایسے بھائی ہیں جن کی کال آ رہی ہے کہ ہاں جی ہم اتنے پیسے بھی دے سکتے ہیں لیکن ان چند بھائیوں کی وجہ سے باقیوں کا میں نقصان کرنا نہیں چاہتا کیونکہ کمپنی نے اس ٹائم جو مانگا ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ روپے تک کمپنی خادم کے بیدے کا مانگ رہی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے ہر بندے یہ پی نہیں کر سکتا تو آپ لوگ جتنے بھی میرے بہن بھائی جانا چاہتے ہیں کرنے تھوڑا بیٹ کر رہے ہیں ابھی کمپنی سے بات چیز چل رہی ہے کمپنی ریٹ کم کرے گی پھر اس کا کام سٹارٹ ہوگا ابھی یہ فائنل نہیں ہو رہا تو ان بھائیوں سے بھی التجاہ کے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ تنے پیسے بھی دے دیں گے تو پیارے بھائی آپ لوگ دے سکتے ہیں ہر بندہ نہیں دے سکتا تو ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہمارے لیے سب آپ برابر ہیں سب مارے بھائی ہیں تو ہم نے سب کو سال دے کے چلنا ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں انشاءاللہ جیسے یہ ریٹ کم ہوگا جو بھی فائنل ہوگا ڈیسائیڈ ہوگا پھر اس میں ہم لوگ وہ ویڈیو پوست کر دیں گے پھر جو جانا چاہتا ہوگا جس پر پیسے ہوں گے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تو ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ میں نے آپ لوگوں سے دیان کر دی ہے کہ کمپنییں بھی ریٹ زیادہ مانگ رہی ہے اور ہم نے اس وقت سے نمبر اور کمپنی کا نام شیئر نہیں کیا تھا کیونکہ پھر آپ لوگ کمپنی کے پاس سیلے جاتے اور کمپنی کو پتہ لگ جانا تھا کہ لوگ جانے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے پھر اس طرح ہی ریٹ آپ لوگوں سب سے مانگنا تھا جو کہ غلط بات ہے اس ویسے میں نے شیئر نہیں کیا تھا انشاءاللہ بھی مارین سے بات ہو رہی ہے جیسے ہی ریٹ کم ہوتا ہے یا جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے لیے میں ویڈیو پروپر ایک پوست کر دوں گا پھر جو میرے بھائی جانا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کنڈلی میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں جو کمپنی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے جو اس پر پورا اترتا ہے تو کنڈلی وہی ہم سے رابطہ کریں یا پھر بیس سال ہمارہ ہے کسی کی یا پھر تالیس سال ہمارہ ہے وہ لوگ بھی ہمیں تنگ کر رہے ہیں یا میسج کر رہے ہیں جبکہ میں نے ویڈیو میں بتایا ہوا کہ آپ وہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے اور ٹائم بھی بتایا ہوا کہ آپ صبح دس سے رابطہ پہ تک ہم سے رابطہ کیا کریں اس کے بعد نہ آپ ایک کال کیا کریں نہ اور جس کی اگر پھر ہمیں شکیت کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ رپلائی نہیں آرہا کال نہیں پک کر رہے تو انسان ہے ہم بھی بیزی ہوتے ہیں آج سنڈے یا صبح سے ہم لوگ میرے تبیعت خراب تھی لیکن میں آئی اسپیشلی اس کام کے لیے بھی میں آفیس گیا ہوا تھا اور ابھی وہاں سے آکے یہ انفرمیشن لے کر آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا ہے تو آپ لوگ تھوڑا ویڈ کیا کریں جو نمبر دیئے میں میں نے ڈسکرپشن میں کانڈلی آپ سب آپ پہ ویٹس اپ ایک میسیج کر دیا کریں ون بی ون ہم سب کو رپلائی کر دیتے ہیں الحمدللہ لیکن یہ شکیتیں نہ کیا کریں کہ آپ لوگ ہمیں جنب رپلائی نہیں کر رہے اور کال سے ذرا گریز کیا کریں سو بندے کے اپنے کمصروفیات بیٹھے ہوتے ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم فری ہیں تو آپ لوگ بھی فری ہیں نہیں کہ ہم بھی فری ہوں گے تیتہ نہیں ہوتا آپ لوگ کانڈلی بات ساتھ میں میسیج کیا کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو رپلائی کر دیں گے جو بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو دیں گے اور بلکہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس کے علاوہ تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کرتے ہیں یا میری اسٹاگرام آئی ڈی ہاجی کامران خان کے نام سے ہم سے وہاں پر رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے بھائی ہاجی کامران خان کو دے اجازت اور دیکھتے رہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہاجی کامران خان اللہ حافظ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہاجی کامران خان سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبار دیں تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باقبر رہیں